حضوراتِ گرامی قرآنِ حکیم کے پچیس میں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کی ابتداء میں باس بادل موت کی مشاہداتی بری بھی جارہی ہے بلکہ یوں کہیے کہ در حقیقت یہ عقوِ قیامت پر ایک مشاہداتی دلیل مشرقین کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت آنے والی سوال یہ قیامت آئے گی کب یہ جہاز چلا تو کہاں رک گیا کب لنگر انداز ہوگا قیامت کا جہاز چلا تو کدھر رک گیا اور وہ کب لنگر انداز ہوگا یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی کب آئے گی اس کی دلیل دی جارہی ہے الیہی وردو المساہ قیامت کب آئے گی اس کا ایکزیکٹ وقت صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے اور ایک نکتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کے اقوع کا کسی چیز کے ہونے کا اگر ایکزیکٹ ٹائم نہ معلوم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہوگی سوال کیا ہے قیامت کے اقوع کا ایکزیکٹ ٹائم کیا ہے چونکہ محمد نہیں بتا رہے ہیں لہذا قیامت کیا آنے کا سوال ہی نہیں ہے یوں کہترہ جواب جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے کا کسی چیز کے اقوع کا اگر ایکزیکٹ ٹائم نہ معلوم ہو تو ایکزیکٹ ٹائم نہ معلوم ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ چیز واقعی نہ ہو اور اس پر دو دلیلیں دی جا رہی ہیں وَمَا تَخُرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَتْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُوا إِلَّا بِعِلْمِهَا دو دلیلیں دی جا رہی ہیں دونوں دلیلیں مشاہداتی ہیں آدمی دیکھ سکتا ہے پھل ہے پھل یہ شبوفے کے غلاف کو توڑ کر باہر نکلتا ہے پھل پکے گا نکلائے گا لیکن کب پکے گا معلوم ہے تو پھل کے پکنے کا ایکزیکٹ ٹائم اگر نہ معلوم ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھل نہیں پکے گا دلیل دی جا رہی ہیں اس کے پیٹ میں حمل ہے وہ حمل کے بوجھ سے گرانبار ہے لیکن وہ بچہ کب جنے گی بچہ جننے کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہیں لیکن جس آدمی کے پاس بھی آنکھ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو ایک دن ضرور باہر آئے گا اگرچہ اس کے پیدا ہونے کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے تو جس طریقے سے شگوفے کے غلاف کو توڑ کر کے پھل باہر نکلا اب پھل کب پکے گا پکنے کا ایکزیکٹ ٹائم اگر معلوم نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھل نہیں پکے گا ایک عورت کا حمل ٹھہرا ہوا ہے آپ دیکھتی ہے کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے اب اگر بچے کے پیدائش کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا بچہ اگر پیٹ میں ہے تو اسے پیدا ہونا ہی ہے پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا ایسے ہی قیامت واقع ہوگی اگرچہ اس کے عقوق کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے اور جس طرح ماں کے پیٹ میں ٹھہرا ہوا حمل ایک دن باہر نکلنے والا ہے ایسے ہی یہ قیامت اسی قائنات کے پیٹ سے باہر نکلے گی اس لیے کہ قائنات کا حمل ٹھہرا ہوا ہے اور قائنات کے بطن ہی سے قیامت نمودار ہوگی قائنات قیامت کے حمل سے بوجھل ہو رہی ہے اور اسی قائنات کے بطن سے ایک دن قیامت نمودار ہوگی جیسا ہے کہ نوے پاری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کے حقوقی ایک شاندار دلیل پیش کی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حسنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم ان کو قائنات میں اور خود ان کے نفسوں کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حکیم کا بیان کیا ہوا ایک ایک اصول ایک ایک قانون اور ایک ایک رول ایک ایک ریگولیشن برحق ہے مبنی برحق ہے کیسے جیسے قرآن حکیم نے کہا کہ آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا ایک دن وزن ہوگا آمال موزون ہوں گے اب آدمی یہ کہے کہ عمل لوہا اور پیتل تھوڑی ہے کہ ترازو میں رکھ کر اس کو تولہ جائے قرآن حکیم نے کہا جو آمال تم کرتے ہو ایک دن ان آمال کو تولہ جائے گا آمال موزون ہیں اب پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ عمل جو ہے انسان کا یہ کوئی لوہا اور پیتل تو ہے نہیں پتھر اور کوئی جسم تو ہے نہیں کہ اس کو ترازو میں رکھ کر تھولا جائے کہ عمل کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے لیکن حرارت پیما اور زلزلہ پیما جیسے آلات جب ایجاد کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا یہ قانون کی آمال موزون ہوں گے سب نے تسلیم کر لیا بخار بخار کوئی لوہا ہے کوئی پیتل ہے کہ ترازو میں تولہ جائے لیکن حرارت کو تولنے کے لئے تھرمامیٹر بنا تھرمامیٹر نے تول کر کے بتا دیا کہ بخار کتنا ہے اسی طرح زلزلہ زلزلہ کیا ہے یہ جھٹکے کا نام ہے وہ توڑی یہ کی جوہر ہے لوہا اور پیتل ہے کہ اس کو تولہ جائے لیکن زلزلہ پیما جب ایجاد ہوا تو اس نے یہ بتا دیا کہ آراز بھی موزون ہوتے ہیں جیسے عمل کا وزن ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے بخار موزون ہوتا ہے زلزلہ موزون ہوتا ہے اس کا وزن کیا جاتا ہے اسی طریقے سے قرآن نے یہ کہا کہ تمہارے آمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں پہلے آپ نے یہ سوچتا تھا کہ انسانی زندگی کے ایک گلمہ کو ریکارڈ کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن کمپیوٹر نے ایجاد ہو کر کے ویڈیو گریفی ایجاد ہو کر کے یہ بات لوگوں نے سمجھ لی کہ انسانی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے پہلے ویڈیو کیسٹ وغیرہ تھی اب ویڈیو گریفی وغیرہ کے ذریعے ہم یہ جان لیتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے جان لیتے ہیں کہ انسانی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے لہذا انسانی زندگی کے آمال ریکارڈڈ ہو سکتے یہ قرآن حکیم نے جو بات پہلے بتائی تھی اب سائنس کے آلات جو ایجاد ہوئے ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کر دیئے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ چاند یہ خدا نہیں ہو سکتا چاند پر پہنچ کر کے چاند کے اوپر قدم رکھ کر کے لوگوں نے بتا دیا کہ سجمج یہ خدا نہیں ہے اس لیے کہ جس کے اوپر آدمی اپنا پیٹ رکھ دے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر پہنچ کر کے لوگوں نے یہ بتایا کہ چاند ایک قرآن ہے اور اس پر سائنس دانوں نے قدم رکھ دیا یہ ثابت ہو گیا کہ چاند خدا نہیں ہے چاند دے ہوتا نہیں ہے جس کے عبادت کی جائے ہم جو باتیں اپنے موں سے کہتے ہیں ان باتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے مایکرو فلم نے ایجاد ہو کر کے اس کو ممکن بنا دیا کہ کس طریقے سے آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جسم کی ہر حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے آدمی جو حرکت بھی بتن سے کرتا ہے برا کر رہا ہو یا بھلا کر رہا ہو اس کو کائنات میں اللہ کی طرف سے لگے وہ انسیم کیمیراز وہ شوٹ کر رہے ہیں آج کیمروں نے ایجاد ہو کر کے اس بات کو سمجھنا بلکل آسان بنا دیا ہے ہاں کچھ باتیں اپنے ظہور میں ابھی وقت کی منتظر ہیں وقت آنے پر ان کا بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا جیسے دابتول اور زمین سے نکلے گا تو انسانوں سے بات کرے گا کچھ چیزیں بھی ایجاد ہوں گے جو اس بات کو سمجھنا آسان بنا دیں گے یہ تو ہوا آفاق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ قرآن حکیم کے جو جو قوانین اور اصول ہیں وہ سب ممبری برحق ہیں اور کسی اصول کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جہاں تک انفس کی بات ہے اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ سائنس دا یہاں تک پہنچ کے کہ آدمی کی فنگر پرنٹ دوسرے آدمی کی فنگر پرنٹ سے بلکل نہیں ملتی ہے ایک آدمی کا ڈی ای نے دوسرے آدمی کے ڈی ای نے سے میچ نہیں کرتا ہر آدمی کا ڈی ای نے الگ الگ ہے اس سے ایک نکتہ اور ملا کہ جب ایک آدمی کا ڈی ای نے دوسرے آدمی کے ڈی ای نے سے نہیں ملتا تو ایک نکتہ یہاں پر اور واضح ہوا ایک سوال کا جواب مل گیا کہ ایک ہی جگہ پر بہت سارے مردوں کو رکھ دیا گیا اور سارے مردوں کے آج سام سرگل کر کے مٹی ہو گئے اور آپس میں مل گئے تو اب ایک ہی جگہ بہت سارے مردے سلگل کر کے مٹی ہوئے اور آپس میں مل گئے تو ان کو اٹھایا کیسے جائے گا اٹھایا اس وجہ سے جائے گا کہ ہر مردے کا ڈینے الگ الگ ہے ایک مردے کا ڈینے جب دوسرے کے ڈینے سے مائچ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جب روح بھیجے گا سور بھوکے جانے پر تو جس کا جو ڈینے ہوگا وہ ڈینے کے جو آج سام اور اچھا ہوں گے وہ اسی کے ساتھ ملیں گے دوسرے ڈینے والے کے ساتھ اس کے آج سام اس کے آج سامیں ملیں گے جب ڈینے الگ الگ تو اسی ڈینے کے ساتھ اس کے آج سامیں مل جائیں گے اور ایک نکتہ اور ملا کہ قیامت کے جید تو بدن ہوگا وہ یہ دنیا کا بدن ہوگا دوسرا بدن نہیں یہی دنیا کا بدن ہوگا کیوں اس لیے کہ جب بندہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان کو پر مہر لگا دے گا تو اس کی جلد بولے گی اب جلد جب بولے گی تو وہ کہیں گے ارے تو ہمارے خلاف بول لے یہ اس کا مطلب جلد یہی ہوگی تب ہی تو گواہی دے گی اس لیے کہ یہ حاضر تھی دیکھنے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی اجسام قیامت کے دن ہوں گے جو انسان کو لوٹائے جائیں گے اس کی روح کے ساتھ بہت سارے مسئلے حل ہو گئے یہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہ سنوریہم آیاتنا فلافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق انقریب ہم کائنات میں اور خود انسان کے نفسوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن کے بتائی و قوانی اور قرآن کے اندر ذکر کردہ اصول سارے کے سارے حق پر مبنی ہیں صداقت پر مبنی اس کے بعد ایک بات بتائی یہی لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ کائنات کے جتنی چیزیں سب اللہ کی ہیں غیر مسلموں کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ ساری چیزیں خدا ہیں اور ہم صرف صرف ایک اپسٹرہ بھی بڑھاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی ہے بس یہ فرق ہے ہمارے عقیدے میں اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کے بارے میں ذکر فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں بتایا کہ ایسا نہیں ہے آکار ہے اس کے لیکن آکار کیسا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں لَيْزَقَمِسْلِي شَيْءِ وَهُوَ سَمِعُ الْبَصِيرُ وہ سنتا ہے کان ہے اس کے وہ دیکھتا ہے آنکھ ہے اس کے اس کا چہرہ ہے تو آکار ہوا کی نہیں چہرہ ہے تو آکار ہے کان ہے تو آکار ہے لیکن کیسا آکار ہے چہرہ کیسا ہے ہاتھ کیسا ہے پہر کیسا ہے لَيْزَقَمِسْلِي شَيْءِ کہتے ہیں کہ آسمان دنیا پر وہ تیسرے پہر کو رات میں نزول کرتا ہے اور بولتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو مجھ سے سوال کریں میں اسے دے دوں کون ہے جو توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کرلوں ہر رات کے تیسرے پہر وہ سماعی دنیا پر نزول کرتا ہے تو نازل ہونے کا کیا مطلب ہوا کوئی چیز اوپر سے یوں نیچے آ رہی ہے یہ مطلب اس کا نا ہے یہ نازل ہونا بھی اسی گشان کے مطابق نہ سمجھ میں آنے والا پتا نہیں کیسا نزول ہے ہم تو بس اتنا یہی نزول دیکھیں نا کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے اس کو کہتے ہیں نازل ہونا کوئی چیز اوپر سے نیچے آ اس کو کہتے ہیں نازل ہونا اور کوئی نازل ہونا کیسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں لہذا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نازل ہونا ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے نازل ہوتا ہے لیکن نازل ہوتا ہے تو لیسے کا مصلیش ہے اس کے مصلیش کوئی چیز نہیں ہاتھ ہے کیسا علو نہیں کان ہے کیسا ہے معلوم نہیں چہرہ ہے کیسا ہے معلوم نہیں ساری چیزوں کو مانیے اس کے بعد کیسا ہے کے بارے میں کہیے معلوم نہیں اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کر آیا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا شرالکم من الدین ما وصابی نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا بی ابراہیم وموسا وعیسا نقیم الدین ولی تتفرقو فی اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے وہی شریعت دی ہے جو ہم نے نوح کو دی دی یہاں آدم کو چھوڑ دیا گیا آدم کو چھوڑ دیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم جب تک تھے تب تک شرک نہیں آیا تھا نوح کے دمانے سے شرک آیا اسی وجہ سے نوح کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا کہ نوح علیہ وسلم پہلے رسول ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا یہ بات بتانے کے لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کے باپ ہیں اور بات میں موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا گیا تو ان دونوں کو ماننے والے موجود تھے موسیٰ کے ماننے والے یہود اور عیسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کیا سسٹیمیٹک کلام ہے بلکل میتھمیٹیکل کلام ہے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِي نُوحًا وَالَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَمَا وَصَّيْنَا بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي بلکل میتھمیٹیکل کلام جس کے بولتے ہیں اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي ایک نکتہ بتایا گیا بعض لوگ اقامت دین کی کوشش کر رہے ہیں دین قائم کرو اور کہتے ہیں کہ اس مسلک کا آدمی بھی آ جائے اس مسلک کا آدمی آ جائے تمام مسلک کے لوگوں کو ملا کر کے بچارے دین قائم کرنے چلے ہیں فرمایا گیا اقامت دین ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام فقی جو طریقے ہیں ان کو ختم نہ کیا جائے اس لیے کہ اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي دین کو قائم کرو اور فرقوں میں مت بٹو اب تمام فرقوں کو آپ جمع کر کے ایک جماعت بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دین قائم کیا جائے تو تمام فرقوں کو باقی رکھتے ہوئے اقامت دین کی کوشش یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے قرآن احکم تو بولتا ہے کہ دین کو قائم کرو اور فرقہ بندیوں میں گریفتار مت ہو اب ایک جماعت بندی ہے یہ فرقے والا بھی جماعت میں آسکتا ہے اس فرقے والا بھی جماعت میں آسکتا ہے اس فرقے والا بھی جماعت میں آسکتا ہے اس فرقے والا بھی جماعت میں آسکتا ہے اور سب مل کر کے اقامت دین کریں یا قرآن حیم بولتا اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے فرقہ بندیوں کو باقی رکھتے ہوئے اقامتِ دین ممکن ہی نہیں ہے اقامتِ دین اس وقت ہوگی جب جب تمام فرقہ بندیوں کو ختم کر دیا جائے لہذا اقامتِ دین کی جو کوششیں ہو رہی ہیں فرقہ بندیوں کو باقی رکھتے ہوئے نممکن ہے کہ اقامتِ دین ہو بہت بڑا نقطہ سمجھایا گیا ہے آیت کریمہ کیسے ٹکڑے میں کہ فرقہ بندیوں کو باقی رکھتے ہوئے اقامت دین ممکن ہی نہیں ہے اقامت دین اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام فرقہ بندیوں کو ختم کر دیا جائے اس کے بعد ایک آیت کریمہ کے اندر آیت ایک ہے اور اس میں احکام کی دس فصلے دی گئی آیت کرسی کے بعد آیت کرسی کے بعد سب سے زیادہ اہم یہی آیت ہے وہاں ایک آیت کے اندر بھی دس احکام ہیں اللہ کی دس صفات کا بیان ہے اور اس آیت کریمہ میں بھی ایک آیت کے اندر دس فصلے ہیں احکام کی وہاں بھی احکام کی دس فصلے تھی اور یہاں بھی ایک ہی آیت کے اندر احکام کی دس فصلے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کرسی کے بعد سب سے زیادہ اہم یہی آیت ہے کیا بتائے گا اس میں کون کون سے وہ دس احکام ہیں فَلِذَلِكَ فَدُعُ آپ اسی کی طرف لوگوں کو تعوید دیجئے یعنی تعوید کی طرف یعنی سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھئے دیکھو آف علیہ وہ لیبر کی صلاحیت نہیں جو ڈاکٹر کی صلاحیت ہے وہ عام آدمی کی صلاحیت نہیں ہے لہذا صلاحیتیں مختلف ہیں تو ڈیوٹیز بھی مختلف ہیں اور ڈیوٹیز اور فرائض مختلف ہیں تو عام ادنی بھی مختلف ہونی چاہیے یہ کیا کہ صلاحیتیں مختلف فرائض مختلف عام ادنی سب کے اوپر ڈیوائیڈ کر دی جائے اشتراکیت کا یہ نظام اس وجہ سے دنیا میں نہیں چل پا رہا ہے اس لیے کہ یہ نظام فطرت کے خلاف ہے نظام اشتراکیت قرآن حکم کیا بولتا ہے مال کے مالک ہو تم ایک کہتا ہے کہ مال کے مالک ہی نہیں تم اور ایک کہتا ہے تم ہی مال کے مالک ہو سرمایہ داری میں کیا ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں جس طریقے سے چاہے آدمی کمائے جس طریقے سے چاہے خرچ کرے یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کیپیٹالیزم کیپیٹالیزم یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے کمائے جتنا چاہے خرچ کرے جس طریقے سے چاہے کمائے جس طریقے سے چاہے خرچ کرے یہ ہے کیپیٹالیزم یہ ہے یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام اور ایک ہے کمیونزم کہ اس میں آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں سرمایہ درہ نظام میں ملکیت پوری کی پوری ہے انسان کے پاس اور کمیونزم میں کسی کے پاس ملکیت ہے ہی نہیں اور قرآن حقیم بولتا ہے کہ ملکیت ہم نے تم کو دی ہے لیکن ملکیت دینے کے بعد ہم نے کچھ شرائط رکھی ہے زکاة دو غلاموں کو آزاد کرنا ہے صدقہ دو یہاں خرچ کرو وہاں خرچ کرو یعنی مال کا مالک تو بنایا مگر اس کے اوپر کچھ شرائط اور قیود لگا دی جس کی وجہ سے مال گردش کرتا رہتا ہے لہذا اسلام کا جو نظام ہے اس کے اوپر اگر غور کیا جائے اسلام کے نظام معیشت کے اوپر تو آپ کو یہ نظام بلکل فطرت کے این مطابعت نظر آئے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ ایک تو ایمان والے اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں دوسرے وَالَّذِينَ اِسْتَرِبُونَ كَبَائِرَ الْإِطْمِ وَالْفَوَاحِشِ ظاہر اور چھپی ہوئی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں بچتے ہیں اسے وَالَّذِينَ اِسْتَرِبُونَ كَبَائِرَ الْإِطْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَذِبُهُمْ يَقْفِرُونَ جَبْ بُسَّةَ آتَا ہے تو بدلہ نہیں لیتے بلکہ ماف کر دیتے ہیں اچھا وَالَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِي رَبِّينَ اپنے رب کی دعوت پر انہوں نے لبے ایک کہا ایک وَاقَامُ الصَّلَى نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَتْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے جو مال دیا اسے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا صَحَبْهُمُ الْبَغْئِ جب ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا صَحَبْهُمُ الْبَغْئِوْا ہُمْ يَنتَصِرُونَ کبھی کبھی تو ماف کر دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ظالم کو سزا بھی دیتے تو یہ ایمان والوں کے کس صفات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا اس کے بعد یہ فرمایا کہ کائنات کی ساری چیزیں میری ملکیت ہیں وہ جسے چاہے لڑکا دے جسے چاہے لڑکا لڑکی دے جسے چاہے لڑکا لڑکی دونوں دے اور جسے چاہے بانچ بنا دے اگر وہ کسی کو اولاد نہ دینا چاہے تو وہ تمام مزارات کے اوپر جا جا کر کے اپنا سر پھوڑ ڈالے پٹک پٹک کر کے تو اسے اولاد ملنے والی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ ہی لڑکا دیتا ہے اللہ ہی لڑکی دیتا ہے لڑکا لڑکی وہی دیتا ہے جسے چاہے بانچ بنا دے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو بچہ نہیں دے سکتی فلا جگہ سے ملتا ہے فلا جگہ سے ملتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دوسری جگہ سے جا کر جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے جسے چاہے بانچ بنا دے آگے دو صفتیں بیان کی گئے علیم اور قدیر وہ جانتا ہے کس کو بیٹا دینا چاہیے کس کو بیٹی دینا چاہیے کس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور قدیر وہ قادر ہے اس کا مطلب جب اللہ ہی قادر ہے اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں تو بیٹا بیٹی دینا کسی کے قدرت میں ہے ہی نہیں اللہ ہی قادر ہے تو وہی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے اور کوئی بیٹا بیٹی دینے پر قادر نہیں اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہی کی ساتھ صورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی اترتی تو اس کی ساتھ صورتیں بتائی گی ایک تو یہ کہ جبرائیل دور رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر القا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خواب نفس فر رو اور ایک طریقہ اللہ کی طرف سے دل میں الہم اس کو الہم کہتے ہیں تین اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا خاص طور سے دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے پانچ میں فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا اور اسی طریقے سے ایک اور شکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے اپنے نبی سے بلا جبرائیل کے واسطے سے کلام کرے جیسے محراج میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے واسطے سے کلام نہیں کیا ڈائریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور ساتھا طریقہ یہ تھا کہ جیسے بہت سارے اونٹ ایک ساتھ چل رہے ہوں اور سب کے گلوں میں گھنٹیاں بدی ہوئی ہوں اور سب ایک ساتھ چلتے تو ٹن 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 کی آواز آتی تھی بغیر ٹکاتوں کے بغیر کٹپ کے تو اس وحی کے طریقے کو سلسلت الجرس کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا طریقہ جب نازل کیا جاتا تھا تو اگر آپ اونٹ کے اوپر تھے تو اونٹ بیٹھ جائے کرتا تھا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن صحابی جو ایک پہلوان صحابی تھے پہلوان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر کے ان کے زانوں کے اوپر سو رہے تھے اور پہلوان تھے وہ زید بن صحابی ان کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اچانک سلسلت الجرس والی جو وہی کا طریقہ ہوتا تھا وہ آگئی حضرت زائدی میں ثابت فرما رہے ہیں کہ صرف سر رکھا ہوا تھا میرے زانوں کے اوپر اور میں پہلوان لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائی ہے میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائی ہے اب بتائیے اوٹ کتنا طاقت اور جانور ہوتا ہے اگر آپ اوٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور وہی کی یہ کیفیت جس کو سلسلت الجرس کہتے ہیں یہ کیفیت اگر وہی کیا جاتی تھی تو اوٹ بوجھ نہیں اٹھا پاتا تھا اس وزن کا اور لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بیٹھ جائے کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو اترتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کبھی کبھی بہت سخت ہوتی تھی اور بے ہوش ہو جائے کرتے تھے اس وقت بے ہوشی تاری ہو جاتی ایک صحابی حضرت ایالہ ابن امیہ انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی جب وہی آتی ہے تو کیسا ہوتا ہے معاملہ اور کیسی کیفیت ہوتی ہے آپ دیکھنا چاہ رہے تھے حضرت ایالہ اچانک ایک آدمی نے آ کر کہ پوچھا کہ اللہ کرسول ایک مسئلہ پوچھنا کہا پوچھو کہا کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی خوشبو لگا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اچانک وہی اترنے لگی اور وہی سلسلت الجرس والی قیفیت تھی آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا اور حضرت ایالہ کو بلایا گیا کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی وہی قیفیت تاری ہے ان کا سر پکڑ کر کے چادر کے اندر ڈالا گیا کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے سر کو چادر میں ڈالا فوراں اپنا سر کھینچ لیا میں بتا نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وہی کی قیفیت کیا تھی اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے نزول کی ساتھ صورت میں ساتھ طریقے بتائے گئے ایک تو رویہ ساجقہ سچے خواب دوسرے اللہ کی طرف سے دل میں الہام چوتھے نفس فر رو دور سے حضرت جبرائیل علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہی کوئی لقا کرنا اور اسی طریقے سے انسانی شکل میں آنا اصلی صورت میں آنا حضرت جبرائیل علیہ وسلم دو مرتبہ اصلی شکل میں وہی لے کر گیا ہیں ایک تو جب آپ گار احرہ سے نکلے تو اچانک آواد آئی یا محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیں بھائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا اچانک آپ کی نظر ہورائزن کے اوپر اٹھی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ وسلم کے چھے سو پر تھے دیکھتے ہی آپ کے اوپر دہشت تاری ہو گئی اور گھر آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ جب چادر اڑھا دیا گئے تب آپ کو افاقہ ہوا اور ایک توہی کی اللہ تبارک و تعالی براہ راست کلام کرے جیسا کہ میراج میں براہ راست آپ سے کلام کیا اور یہ آخری سورة صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے کتنے طریقے ہیں کل سات طریقے ہیں اسے اچھی طرح زہر نشید کرو سات طریقے ہیں یہاں طریقہ بتائے گا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من ورائے حجاب او یرسل رسولا فیوحی ابیدنہی مایشا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے وحی کے طریقوں کو بیان فرمایا گیا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ہمارے حبیبی جو کتاب ہم نے نازل کی ہے قرآن در حقیقت یہ روح ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی بدن سے روح نکل جائے تو بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں کاتا جا رہا ہے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلا دیا جاتا ہے زندہ جلا دیا جاتا ہے اب بتاؤ اگر بدن سے روح کو نکال لیا جائے بدن سے روح کو نکال لیا جائے تو اب بدن کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے چاہے اس کو گار دو اور چاہے اس کو کوئی جلا دے لے جا کر کے اس کے اختیار میں ہے چاہے گار دیں چاہے جلا دیں ایسے ہی قرآن اگر انسان کی زندگی سے نکل گیا تو وہ تو مردے کی طرح ہے اب اس کے ساتھ کچھ بھی اپنے سلوک کر سکتا ہے آج مسلمانوں کی زندگیوں سے یہ قرآن نکل گیا ہے اب وہ مردے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی قیزہ بھی سلوک کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح بھی کی ہے یہ کتاب نہیں ہے بلکہ ہم نے روح بھیجی ہے آپ کی طرف جو قوم اس کو اپنا لے وہ قوم زندہ ہو جائے جو معاشرہ اس کو اپنا لے وہ معاشرہ زندہ ہو جائے جو ملک اس کو اپنا لے ملک زندہ ہو جائے گویا کہ ہم نے قرآن حکیم کو روح بنا کر کے بھیجا ہے جو اس کو اپنا لے زندہ ہو جائے یہ قرآن کتاب نہیں در حقیقت روح کی حیثیت رکھتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے لیلت القدر میں اتا رہا ہے جیسے پانچ تاک راتوں میں ایک لیلت القدر ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انہا انزلنا فی لیلت مبارکتین ناکنہ منظرین فیہا یفرقو کلو عمرین حکیم امرم منعن دینا اسی رات کو ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا اور یہ ایک مبارک رات ہے اس رات کے اندر اس رات کے اندر کون سا فیصلہ ہوتا ہے اس رات کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب پورے سال کے اندر کتنے لوگوں کو مرنا ہے وہ لشجے دی جتے ہیں اس سال میں تمام لوگوں کو دنیا میں تمام بسنے والے انسانوں کو کس کو کتنی روزی ملنی ہے کس کو کتنا ملنا ہے وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کن لوگوں کا وارانٹ نیکل چکا ہو اس رات کے اندر اور اس سال کے بعد انہیں دوسرا رمضان دیکھنا نصیم نہ ہو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آنہ نکل چکا ہوگا لچھتے دی گئے یہ ملک 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 کہ اتنے لوگوں کو اب آگے نہیں رہنا ہے تب وہ اٹھا لینا ہے حامیم والکتاب المبین اور یہ بہت بڑی عجیب حقیقت ہے جس حقیقت کے اوپر کوئی آدمی زور نہیں دیتا انسان بازاروں میں چل رہا ہوتا ہے ہوتلوں میں بیٹھ کر کے مزے کر رہا ہوتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی موت کا پروانہ اوپر سے نکل چکا ہوتا ہے آدمی بازاروں میں چلنا ہوتا ہے آدمی ہوتلوں میں بیٹھ کر کے خرمستیاں کر رہا ہوتا ہے آدمی دوستوں میں بیٹھ کر کے گلچھریں اڑا رہا ہوتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت کا وارنٹ اوپر سے جاری ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو زندہ رہی رکھنا ہے اس کو اٹھا لیا جانا ہے یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے اور اسی رات کے اندر وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس آدمی کو کس دن اٹھانا ہے اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی گئی کہ فیرون جیسی شخصیت فیرون جیسا بادشاہ فیرون کی قوم جیسی قوم اس دنیا کے اندر باقی نہیں رکھی گئی اسے بہر احمر کے اندر پانی کے اندر ڈوبو کر کے مار دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا اور یہ مر گئے تو آسمان ان کے اوپر نہیں رویا اور زمین ان کے اوپر نہیں روئی پتائیے چلا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد زمین روتی ہے ان کے مرنے کے اوپر آسمان روتا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ نیک لوگ ہوتے ہیں سجدے کرتے ہیں جہاں جس مقام پر نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا وہ مقام اس آدمی کو یاد رکھتا ہے جہاں وہ سجدہ کرتا ہے وہ جگہ اس کو یاد رکھتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو وہ جگہ اس کی یاد میں روتی ہے کہ یہاں وہ اللہ کے لئے سجدے کرتا تھا یہاں کھڑے ہو کر کے وہ نیک کام کیا کرتا تھا کس جگہ پر وہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے وہ جگہ اس کو یاد کرتی ہے اور روتی ہے ایسے ہی آسمان میں آدمی کا عمل ایک راہ سے جاتا ہے ایک راستے سے جاتا ہے اور جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو وہ دروازہ روتا ہے آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے کہ یہاں اچھے آدمی کا اوپر سے رزق اترتا تھا اور یہاں سے اس کے اچھے عامال جاتے تھے آج لگتا ہے مر گیا وہ آج یہ دروازہ بند ہو گیا اس کا مطلب وہ مر گیا اس طرح اچھے مرنے والے کے اوپر آسمان اور زمین روتے ہیں اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین روتی ہے خست کم جہاں پاک ایسے مرنے والوں کے اوپر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آسمان اور زمین روتے ہیں اس کے بعد باس بادل موت پر ایک دلیل دی گئی کفاری کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے ایک بڑی پیاری دلیل دی گئی تاریخی دلیل دی گئی کیا پوچھا جا رہا ہے اہم خیرنہم قوم تبعیم واللوینا من قبلیم اہلک ناہم انہم قانو مجرمی بتاؤ یمن کے جو بادشاہ تھے تبابع تبع تم بہتر ہو کیوں وہ بہتر تھے جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا اور روم کے بادشاہوں کا لقب قیسر ہوا کرتا تھا ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا اور حبش کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا ایسے ہی یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع ہوا کرتا تھا اور یہ بڑے جاہو جلال والے سطوت والے دولت والے اتدار والے تھے بہت پیسے والے عیش و عشرت پر مشغول رہنے والے اللہ فرما رہا ہے کفار مکہ سے یہ بولو کہ تم زیادہ بہتر ہو یا تم سے بہتر یمن کے طبع لوگ تھے کیسے کہیں کہ ہم بہتر ہیں اس لئے کہ ان جیسی دولت ان کے پاس نہیں ان جیسی شوکت ان کے پاس نہیں ان جیسا روب و دمگم ان کے پاس نہیں ان جیسا وقار ان کے پاس نہیں تو یہی کہنا پڑے گا نا وہ بہتر تھے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے بدماشیوں کے وجہ سے انہوں کہانو مجرمین وہ مجرم تھے ان کے اس جرم کی وجہ سے ہم نے یمن کے بڑے بڑے تبابیہ کو بڑے بادشاہوں کو ہلاک کر دیا ہلاک ہوئے کی نہیں ہوئے اب وہ باقی ہے والے نہیں باقی ہیں تو یہ بتاؤ کیوں ہلاک کیا ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہمارے قانون چلتا ہے قانون مجازات سزا اور جزا کا قانون جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ ہم اچھا برطاؤ کرتے ہیں جو برا کرتا ہے اس کو زمین سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا کرتے ہیں تو کائنات میں ایک قانون چلتا ہے قانون مجازات سزا اور جزا کا قانون تو جب یہاں سزا اور جزا کا قانون ہے تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی سزا اور جزا کا ایک عالم ہونا چھئے جہاں انسان کے کیے گئے تمام عملوں کی پوری پوری جزا اور پوری پوری سزا ملنی چاہیے یہ باس بادل موت پر ایک تاریخی دلیل پیش کی گئی ہے جو بہت ہی حسین ہے غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کتنی پیاری تاریخی دلیل دی گئی ہے باس بادل موت کو اوپر اور اس کے بعد ایک بات فرمائی گئی کہ یہ ہوا جو چلتی ہے یہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے زمین پر جو پہاڑ کھڑے ہیں پہاریاں جو ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کیا شہر کی جو ہوا ہوتی ہے اب گاریاں چل رہی ہیں اسکوٹرز چل رہے ہیں آدمی بولتا ہے اور اسی طریقے سے آدمی گندگیاں پھیلاتا ہے تو یہ گندگیاں اور یہ ساری کی ساری آلودگی ہوا میں مل جاتی ہے اور پوری فضا زہریلی ہو جاتی ہے اگر یہی فضا ہمیشہ باقی رہے تو سارے لوگ بیمار ہو کر کے پورے کے پورے شہر والے تباہ ہو جائیں یہ ہماری رحمت ہے تمہارے اوپر کہ ہم جنگلوں کی ہواوں کو بھیجتے ہیں وہ تصریف ریاہ ہم ہواوں کو پھیرتے ہیں جنگل کی صاف ستری ہوا صاف و شفاف ہوا شہر کے اندر آتی ہے اور یہ وہاں کی زہرالود اور مسموم ہوا کو لے کر کے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں صاف کرتی ہے اور اس کے بعد صاف کر کے اس کو شہر کے اندر بھیج دیتی ہے یہ ہواوں کا پلٹنا ترحقیقت ہماری رحمت ہے کبھی تم نے گوھر کیا کہ تمہاری ان گنڈی ہواوں کو ان مسموم ہواوں کو کون سی ذات ہے جو چینج کر کے صحیح ہوایں تم کو دیتی ہے تاکہ تم اپنے شہروں میں زندہ رہے تکو یہ تصریف ریاہ یہ ہواوں کے پھیرنے کا قانون ایک عجیب و غریب قانون ہے اس کے اوپر گوھر کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ کوئی ہستی ہے جو بڑے منظم انداز میں بڑے مدبران انداز میں اس قائنہ کو چلا رہی ہے ایک اور دوسرے اللہ تعالی نے زمین پر پہاڑوں کی کشیدہ کاری کر دی ہے ایک پہاڑ یہاں ہے چھوٹا ہے ایک پہاڑ بڑا ہے ادھر پہاڑیاں ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے ہر دن ہواوں کا ایک رخ متعین کر دیا ہے ہواوں کا رخ بدلتا رہتا ہے پہاڑوں کی اس کشیدہ کاری کو جیسے تو گویا کہ پہاڑ بھی ایک اہم رول آدھا کرتے ہیں ہواوں کا ادھر ادھر بھیجنے میں اور دوسرے یہ زمین اس زمین کو اوپر خور کرو اگر یہ عمودی ہوتی تو جوگریفی پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قطبین سے ہوا چلتی تو خطے اس دوا سے پھر واپس لوٹ جاتی قطبین سے ہوا چلتی تو خطے اس دوا بہتی خطے اس دوا سے پھر واپس ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے زمین کو عمودی نہیں بڑھایا بلکہ 23.5 ڈگری پر جھکا دیا اس کو 23.5 ڈگری کے اوپر زمین کو جھکا دیا ہے اس جھکاؤ کی وجہ سے 23.5 جو جھکا ہے زمین کا اس جھکاؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کا نظام اس طرح بدل دیا ہے کہ دنیا کی تمام ہوایں اپنا رخ بدلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں اور پوری دنیا میں پھیلتی رہتی ہیں یہ 23.5 ڈگری پر چھکا نہیں کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کائنات ایک منظم انداز میں چل لیے اور جب تنظیم موجود ہے تو اس کا کوئی نازم ہونا چاہیے کوئی چلانے والا ہونا چاہیے ایٹرینڈم نہیں ہوئی یہ کائنات اس کے بعد بتایا گیا کچھ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے مالک ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے ہم نے ان کے دلوں کو اوپر مہر لگا دیا دل جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے اللہ اکبر میڈیکل سائنس پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں ایک منٹ میں اسی مرتبہ دھڑکتا ہے اور جتنی مرتبہ دھڑکتا ہے اتنی مرتبہ اس طرح کھلتا ہے جیسے کہ جھنڈا کھلتا ہو علم ایسے کھلتا ہے اور پورے جسم میں جتنے ٹیسوس ہیں یہ دل کے ٹیسوس سے بلکل الگ ہیں جسامت میں جسامت میں بدن کے جتنے ٹیسوس ہیں دل کے ٹیسوس سے بلکل الگ ہیں دل کے ٹیسوس الگ ہیں اور جسم کے دیگر آگا کے ٹیسوس الگ ہیں اور جسم کا ہر خلیہ جسم کا کچھ نہ کچھ کرنٹ پیدا کرتا ہے لیکن دل کے جتنے بھی خلیے ہیں ایک خلیہ اپنا خود کا کرنٹ پیدا کرتا ہے خود کا کرنٹ پیدا کرتا ہے اور جتنی مرتبہ یہ حرکت کرتا ہے عمل کرتا ہے تو کرنٹ کا طریقہ بھی بدلتا رہتا ہے برت کا طریقہ بدلتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ دل اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کرنٹ کا طریقہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا عمل کیا کرنٹ کا طریقہ ویسے ہی برک کا طریقہ ویسے ہی ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو ایک پیپر کے اوپر گراف کی شکل میں اتارا جا سکتا ہے کہ دل کا عمل کیا ہے اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں ای سی جی الیکٹرو کارڈی اگر ہم کے ذریعے باقاعدہ دل کی تمام حرکات اس کی بیماریوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ دل کے جو خلیہ ہیں خودکار خود کرنٹ پیدا کرتے ہیں اور یہ کرنٹ جو ہے دل کے عمل کے بالکل مطابق ہوتا ہے جیسے دل عمل کرتا ہے اسی وجہ سے ایک پیپر کے اوپر باقاعدہ گراف کی شکل میں اتارا جا سکتا ہے دل کی حالات کو دل کے عامال کو دل کے پورے عامال کو دل کی تمام حرکتوں کو ایک گراف کے اوپر اتارا جا سکتا ہے جس کی ترقی آفتہ شکل ای سی جی ہے الیکٹرو کارڈیو گرام ہے ایک عجیب و غریب نظام ہے دل کا ایک عجیب و غریب نظام ہے اس قلب کا اور ایک نس کے ذریعے دل کا تعلق دماغ سے کر دیا گیا ہے اگر کبھی کبھی ایسا ہو دماغ سے نکلنے والی جو بجلی ہوتی ہے دماغ تک جا رہی ہو اور دماغ کی بجلی دل کی طرف آ رہی ہو اگر بجلی فیل ہو جائے دماغ سے نکلنے والی دل کی طرف جو بجلی آ رہی ہے کسی طریقے سے فیل ہو جائے تب بھی دل کام کرتا رہتا ہے وہ دماغ کا مہتاج نہیں ہے اسی وجہ سے آدمی پاگل ہو جائے تب بھی آدمی زندہ رہتا ہے تو اگر دماغ کی طرف سے آنے والی نس اور دماغ کی طرف سے آنے والی جو بجلی ہے دل کی طرف اگر اس کا نظام فیل ہو جائے بجلی کا تب بھی دل زندہ رہتا ہے یہ دل کا حال ہے اسی وجہ سے ایم بی آئے کرام جتنے بھی آتے ہیں وہ دل کے اوپر کام کرتے ہیں یہ نظام اگر صحیح ہو جائے تو دماغ صحیح ہو جاتا ہے اس لیے کہ دل کا تعلق دائریک دماغ سے ہے گویا دل جو کچھ سوچتا ہے دماغ اس کو اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے گویا دل اگر آدمی کا صحیح ہو جائے تو پورے باڈی کا نظام صحیح ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا دیکھ لو جسم میں کوشت کہے لو تھا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورے باڈی کا نظام صحیح رہتا ہے وہ بھی کر جائے تو پورے باڈی کا نظام درہم برہم ہو کر کر رہ جاتا ہے جان لو کہ وہ دل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قلب کے اوپر اتنی پیاری بات فرمائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر مشرقین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہا مشرقین یہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے فلان آدمی کو فلان بزرک کو زندگی کر کے بتا ہو اور عجیب بات ہے کہ یہی اعتراض مجھ سے ایک لڑکے نہیں کیا میں بال کڑوانے کے لیے ایک سیلون کے اندر گیا انتظار میں بیٹھ گیا تو ایک لڑکا بازو میں آکر کے بیٹھ گیا نہ ہی میرے پہچان کا تھا حجام تو بات چلنے لگی تو میں نے آخرت سے بات شروع کی میں نے کہا آدمی دنیا میں جیتا ہے ساٹھ پہنسٹھ سال کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی تم نے سوچا میں نے اس کی توجہ مرنے کے بعد کی زندگی پر مبزول کرائے تو اس سے پہلے کہ وہ نہ ہی بولے جو میرا ساتھ دوست تھا ہے وہ لڑکا بول پڑا آرے وہ سب چھوڑیے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے کیا مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوا ہے مرنے کے بعد ہم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا گویا مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوا اس وجہ سے باس بادل موت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک فضول قسم کا حقیدہ ہے اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا تو یہی سوال مشرقین مکہ بھی کیا کرتے تھے کیا بولتے تھے اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آبا وازداد کو زندہ کر کے بتاؤ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسا ہے یہ بتاؤ کہ کیا اگر کسی چیز کو تم آنکھوں سے نہ دیکھو تو اس کو نہیں مانوگے دیکھ لو تب ہی مانوگے بولے ہاں تو تم میں اور بیل میں کیا فرق ہے بیل کے پاس دماغ نہیں ہے تمہارے پاس دماغ ہے تو بیل دیکھ کر کے ایک چیز کو مانتا ہے اگر تمہارا بھی طریقہ وہی ہو جائے کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو نہیں مانتے ہو تو تم میں اور ایک جانور ہو تم میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہے اور بہت ساری چیزیں بغیر دیکھے تم مانتے ہو میں کہتا ہوں کہ ستر پرسنٹ جو سائنسی ایجادات ہیں وہ بغیر دیکھے ہوئے مانی گئی ستر پرسنٹ آدمی سائنس دان اندیکھی چیزوں کو مانتا ہے ایمان بلغیب رکھتا ہے اور اس کے بعد تحقیق اس کی کامیاب ہوتی ہے ستر پرسنٹ وہ اندیکھی چیزوں کے اوپر بلیف کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ چو چیز دکھائی نہ دیں وہ موجود نہ ہو یہ غلط ہے روح دکھائی نہیں دیتی لیکن موجود ہے تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی زندہ ہو کر کے تمہارے سامنے نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ کہنا کہ ابھی زندہ کر کے بتاؤ اللہ نے یہ کہا کہا ہے کہ ہم ابھی زندہ کر کے بتائیں گے اس کا ایک ٹائم مقرر ہے اللہ نے فرما قیامت کے دن ہم نے زندہ اٹھانے کے لئے کہا ہے ابھی نہیں یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آدمی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ ابھی بچہ ہونا ابھی عمل دیر ابھی بچہ ہونا اس کے لئے ایک مطایر 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 عمل دیرنے کے بعد نو مہین بعد بچہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی موردہ زندہ ابھی قبر میں گیا اور آپ کہیں ابھی زندہ کر کے دکھائیے ایک قانون ہے اس کا ایک طریقہ ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موردہ زمین میں چلے جاتے زندہ کرنے کا ایک وقت ہے اس وقت معینہ پر ہم ان کو زندہ کریں گا اور یقیناً زندہ کریں گے ہم جیسے بچے کا حمل آٹھ دھیرتا ہے اور اس کے بعد نو مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ اس کا ایک ٹائم ہے ایک مطایر 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 اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی دلیل دیباس باد الموت کو یہ بتاؤ کہ کچھ لوگ اچھائی کرتے ہیں کچھ لوگ برائی کرتے ہیں لیکن دنیا میں اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا بروں کو ان کی برائی کا بدلہ نہیں ملتا بات مجرم ہوتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد معاشرے میں دنداناتیں پھرتے رہتے ہیں اور اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو وقیل لوگ اپنی جھوٹی دلیلوں سے ان کو چھوڑا لیتے ہیں ہے بچہر ہے لائر لائر یہ جتنے لائر ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ لائر جو لائر ہوتے ہیں یہ اپنے جھوٹے دلائی سے ان کو چھوڑا لیتے ہیں اولاں تو جرم کرنے کے بعد مجرم پکڑا نہیں جاتا اور اگر پکڑا بھی گیا تو یہ لائر لوگ جھوٹے دلائی سے اس کو چھوڑا لیتے ہیں اور اس کے جرموں کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا برے لوگوں کو ان کی برائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا اور دونوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا تو مجرم اور ایک اچھا آدمی دونوں پر عمر ہو سکتے ہیں یہ تو عقل مانتی ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے جس کے اندر برے کو اس کی برائی کی پوری سزا دی جائے اور اچھوں کو ان کی اچھائیوں کا پورا بدلہ دیا جائے اللہ اکبر باس بادل موقع پر ایک زبردست مورل مورل دلیل مورل برہان پیش کی گئی ایک اخلاقی دلیل پیش کی گئی جو انتہائی شاندار دلیل ہے جس کا رد نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد یہ فرمایا گیا یہ کتاب ہر آدمی کے ساتھ ایک کتاب لگی ہوئی ہے ہم اس کو لکھوا رہے ہیں لکھوانا دو طریقے کا ایک تو تمہاری زندگی کی تمام حرکات کو شوٹ کیا جا رہا ہے اس کائنات میں لگے ہوئے انسین کیمراز نہ دکھائی دینے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو تمہاری زندگی کے ہر ہر حرکت کو تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں چاہے تم تاریکی میں ہو چاہے روشنی کے اندر ہو اجالے میں ہو یہاں دھیرے میں ہو اللہ کے لگائے ہوئے جو کیمراز ہیں وہ تمہاری زندگی کے ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں یہ بھے لکھوانا ہوا اور ایک تحریری طور پر ہے قرآن ایک میں کہا ہاتھا کتاب ناینتق والے کم بلاقی یہ کتاب ہے یہ بول رہی ہے بولنے کا مطلب کیا ہوئے ہیں ایک کتاب تحریری ہے ایک کتاب بولنے والی بولنے والی کیا ویڈیو گریفی ہو رہی ہے آپ کی ویڈیو گریفی کا مطلب ہونا بولنا آدمی اگر انکار کرے گا تو وہ منظر اس کے سامنے دکھا دیا جائے گا کہ یہ منظر ہے بول انکار کرتا ہے تو شوٹ کیا ہوا منظر ہے کیسے انکار کرے گا تو ہاتھا کتاب ناینتق والے کم بالحق یہ ہماری کتاب ہے جو حق کے ساتھ بول رہی ہے اب یہ بولنے کا جو لفظ آیا ہے اللہ اکبر کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ تمہاری زندگی کی ہر ہر حد کو شوٹ کیا جا رہا ہے اور بولنے والی مشین وہاں میدان محشر میں چلا دی جائی اور کسی آدمی کو اعتراض کا یا کسی آدمی کے انکار کی گنجائش کا موقع وہاں نہیں رہ جائے گا یہ تھا پچیس میں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخرت آبانا وآلہم دلہ رب العالمين